نحمده و نسلی الى رسوله الكریم اما بعد فاوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلل اقدتا من لسانی یفقه قولی رب زدن علما اللہم فقهنا فی الدین اللہم اننا نسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما آمین یا رب العالمين اللہ اللہ نے فرمایا وہ اس کے پر چار گواہ کینے لے کر آئے گواہ کون سے تھے تمہارے پاس اب آپ سوچیں گے گواہی کا تو ابھی آیا یہ آیت میں حد قضب جس میں ہیں اور چار گواہوں کا آیت سے پہلے تو تھا نہیں نہیں اس سے پہلے بھی تھا سورہ نساء آیت نمبر 15 میں ہے اور وہ سورہ پہلے اس سے اتر چکی تھی جس میں یہ ہے کہ کوئی بھی عورت اگر تمہیں یہ لگتا ہے کہ اس نے کوئی برائی کی ہے تو اس کے لئے چار گواہ لے کے آؤ اگر چار گواہ لاتے ہو چار گواہ تم میں سے گواہی دینے کے لئے کھڑے ہو جاتے ہیں تو پھر وہاں پہ یہ ہے کہ پھر ان کو گھروں میں باندھ رکھو یا اللہ ان کے لئے کوئی اور راستہ نکال دے یہ وہاں پہ پہ پہلے گزر چکا تھا حکم کہ ایسے ہی کسی کو پر نہیں عرض عام لگایا جا سکتا ہے جب تک چار گواہیاں نہ موجود ہیں تو اللہ تعالی نے یہاں پہ ریمائنڈ کر آیا تمہیں یہ نہیں پتا کہ تمہیں چار گواہ لانے چاہیے تھے ایسی بات کرنے سے پہلے وہ کیوں نہیں لے کر آئے تو پھر جب نہیں وہ لائے بھی شہادہ گواہوں کو تو وہ اللہ کے نزدی خود جھوٹے ہیں جنہوں نے یہ الزام لگایا کیونکہ اگر چار گواہ نہیں لے کر آئے تو انداللہ کا مطلب کیا اللہ کے قانون کے مطابق وہ جھوٹے ہیں کیونکہ وہ ہو سکتا کہتے ہو کہ کوئی اگر چار گواہ لانے کا ہو کسی کے اوپر اور چار نہ آئے تو ان میں سے ایک بول سکتا ہے کہ نہیں میں کیسے جھوٹا ہوں میں نے تو خود یہ دیکھا میں نے اکیلے نے دیکھا لیکن میری آنکھوں نے خود دیکھا پھر بھی تم جھوٹے ہو کیونکہ اللہ کے قانون کے مطابق جب تک چار نہ آئے تب تک جرم ثابت نہیں ہے کہ یہاں پہ دیکھنے کی بات نہیں کتنے نے دیکھا ایک نے دیکھا کہ دونے یہاں پہ یہ بات ہے چار جب تک گواہیاں نہ آئیں اس وقت تک تمہیں جھوٹا سمجھا جائے گا اور تمہارے پر حد قضف لگائی جائے گی تو تم کیوں نہیں لے کر آئے جب نہیں تھے تمہارے پاس تو تم ہی جھوٹے ہو پھر اور اگر نہ ہوتا اللہ کا فضل اور اس کی رحمت تم پر دنیا میں بھی اور آخرت میں تو کیا ہوتا؟ البتہ چھو جاتا تم کو جس چیز میں تم پڑ گئے تھے اس کی وجہ سے بڑا عذاب یہ اللہ کی رحمت ہی ہے جس نے صبر کی بھی توفیق دی جس نے یہ اس چیز کے اوپر آیات اتار کے بھی بریوزمہ کر دیا کچھ لوگوں کو اس الزام سے اور اللہ تعالیٰ نے ان کو صاف بچا لیا اور اگر اللہ کا یہ فضل نہ ہوتا اگر یہ آیات نہ اترتی یا اگر حد قذف نہ ہوتی یا چار گواؤں کو لانے کی بات نہ ہوتی تو کیا ہوتا معاشرے کے اندر کتنا کیاوز مجھ جاتا ان لوگوں کی بھرات کا کیسے پھر اظہار ہوتا تو اور پھر اس میں یہ بھی ہے کہ دیکھیں اگر ایسے ہی لوگ ایک دوسرے کے اوپر الزام لگانے شروع جاتے اور حد قذف ہی نہ ہوتی جس کا دل چاہتا ہے جس پہ الزام لگا رہا ہے تو پھر کیا ہوتا آخرت میں بھی عذاب ہوتا اور جتنی بڑی یہ بات ہو چکی تھی اس سے پتا چلتا ہے کہ اس پہ دنیا میں بھی عذاب آ سکتا تھا جیسے پچھلی قوموں کے مجرموں پہ آیا تھا اور آخرت میں بھی اس پہ عذاب شدید ہوتا لیکن اللہ تعالیٰ نے مومنوں کے ساتھ فضل اور رحمت کیا اس لیے یہ عذاب تم سے ٹل گیا اور دنیا میں فضل کیسے کیا یہ آیات اتار کے اور جو گناہ ہو گیا اسے سوچی توبہ کی توفیق دے کے آخرت کے لیے کیسے اللہ تعالیٰ کا فضل ہے اور رحمت ہے افو اور درگزر سے مغفرت کا وعدہ فرماتی ہے ان لوگوں سے اگر ایسا نہ ہوتا تھا تو پھر تم دیکھتے کہ دنیا میں بھی ہمارے پر عذاب آ سکتا تھا اور آخرت میں تھا کیونکہ یہ باتیں جو تم نے موں سے نکالی تھی بہت بڑی تھی جب تم ملاقات کر رہی تھی تمہاری زبان میں جب تم لے رہے تھے اپنی زبانوں سے اس بات کو تمہاری زبانوں پہ آ رہی تھی جب یہ باتیں ایک بات ہوتی زبان پہ آتی ہے پھر اس کے بعد کل ہم کل ہی ہر ایک موں پہ بھی ہوتی ہے وہ بات پہلے ایک بندے کی زبان پہ آتی ہے وہ تھوڑا ججکتا ہے پھر دوسرے کی ہوتی ہے پھر تیسرے کی پھر آہستہ آہستہ وہ بات اتنی عام ہو جاتی ہے کہ لوگوں کو پھر اس کو کرنے میں کوئی ججک ہی نہیں رہتی جب تمہاری زبانوں سے ملاقات کر رہی تھی یہ بات تمہاری زبانوں پہ یعنی آ رہی تھی بغیر تحقیق کے آگے پھر چل پڑی اور پھر زبان زدہ عام ہو گئی تو ما لیسا لکم بھی علم ایسی بات آئی تھی جس کا تم میں کوئی علم ہی نہیں ہے اب بتائیں کس کو علم تھا ایک بندے نے شوشہ چھوڑا اور ہمیشہ ایسی چیزیں ایک سے ہی سٹارٹ ہوتی ایک بندے نے اپنا گند اگلہ دماغ کا زبان پہ لے کر آیا اور اس کے بعد وہ آگے سے آگے بات چلتی گئی اب یہاں پہ دیکھیں جو بولتا ہے وہ زبان سے ہی بولتا ہے موں سے ہی بولتا ہے پھر کیوں کہا گیا کہ زبان پہ آئی اور موں پہ سے تم کہہ رہے تھے دیکھیں زبان موں کا حصہ ہے نا تو جب تھوڑی سی بات تھی تو زبان کی بات آئی اور جب بات ہر ایک کے موں پہ آگئی تو پھر تقولونہ بی افواہی کم آیا تو ایک تھا پہلے کسی نے بیان کی پھر اس کے بعد آگے اور لوگوں میں پھیل گئی دیکھیں گیا تو اور زبان اور موں کی بات کیوں آئی اس لئے کہ جب کوئی فورس فولی بات کرنی ہوتی نا تو پھر کیا کہا جاتا ہے اپنا موں بند رکھو بجائے یہ کہیں کہ چپ کرو اس سے کہتا ہے اپنا موں بند رکھو اپنی زبان نہ چلاو ایسے کہتے ہیں ہم تو زبان اور موں کے ذکر آتا ہے پھر چاہے ہم نے فورس فولی بات کہنی ہوتا ہے جب اس میں غصہ ہوتا ہے تو جب تم لے رہے تھے اپنی زبانوں سے بات کو ایک ایک کر کے ایک لے رہا تھا پھر دوسرا پھر اس کے بعد تم کہہ رہے تھے اپنے موںوں سے کلہ کلہ بات ہو گئی آم ہو گئی اور اس کے پر ڈسکشنز ہونے لگی جس کا تمہیں کوئی علم ہی نہیں تھا اور وہ بات ایسی تھی کہ وَتَحْسَبُونَهُ حَيِّنًا تم اس کو اتنا آسان سمجھ رہے تھے یہ کوئی بات ہی نہیں ہے وَهُوَ عِنْدُ اللَّهِ عَظِيمُ حالانکہ اللہ کے نظیر کو بہت بڑی بات تھی تم سوچتے تھے لو اس میں کیا بات ہے جیسے کہ ایسے ہی بس ہم کمنٹ دے دیتے ایسے ہی بات کر رہتے ہیں تو تم اس کو ہلکا سمجھ رہتے ہیں تم اس کو چھوٹا سمجھ رہتے ہیں اور اکثر ہم سب جب زبان سے کوئی بات کرتے ہیں تو ہمیں کہاں اتنا خیال ہوتا ہے کہ یہ بات کتنی بڑی ہے اللہ کے نظیر کتنی بڑی ہے بہت ساری باتیں ہم ہلکی سمجھ کے تو کر لیتے ہیں کسی کو پر تعمت لگانے کی بات ہے کسی کو پر اجزام لگانے کی بات ہے کسی کو کچھ بھی کہنے کی بات ہے تو ہم کتنی ہلکی سمجھتے ہیں بخاریہ المسلم میں ہے کہ انسان بعض دفعہ اللہ کے ناراضی کا کلمہ کیا گزرتا ہے جس کی کوئی وقت اس کے نزدیک نہیں ہوتی وہ اس کو بالکل معمولی سمجھتا ہے لیکن اس ایک کلمے کی وجہ سے وہ جہنم کے اتنے نیچے طبقے میں پہنچ جاتا ہے کہ جتنی نیچے زمین اور آسمان جتنی نیچے زمین آسمان سے ہے نا اتنا نیچے جہنم میں اپنا ٹھکانہ بنا لیتا ہے بلکہ اس سے بھی زیادہ نیچہ ہوتا ہے اللہ اکبر جس کو تم بگ ڈیل نہیں سمجھتے نا وہ اللہ کے نزدیک کتنی بگ ڈیل ہوتی ہے یہ تم جانتے ہی نہیں تمہیں پتہ ہی نہیں ہوتا تو جن چیزوں کا تمہارا کوئی کام نہیں تھا جن سے تمہارا کوئی بزنس نہیں تھا جس کو کہتے ہیں نا سروکار نہیں تھا جن باتوں سے تم کیوں ان کے اوپر اپنی زبانیں کھول رہے تھے اللہ اکبر اللہ تعالی ہمیں معاف فرمائے ہمارے موں سے کبھی کسی کے لئے بھی ایسی بات ہو گئی ہو تو اللہ تعالی معاف فرمائے لیکن جب تک موں پہ نہیں آتی نا یہاں پہ زبان اور موں کی بات اس لئے کی گئی ہے جب حدیث میں آتا ہے نا اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے میری امت کی دلوں میں پیدا ہونے والے وسوسوں سے درگو زرک فرما لیے یعنی دل میں اگر باتیں آ جاتی ہیں نا اللہ تعالی اس پہ نہیں پکڑ فرمائے گا جب تک وہ زبان سے نہ آ جائیں زبان پہ نہ آ جائیں یہاں عمل میں نہ آ جائیں یعنی زبان پہ جب بات آتی ہے تب وہ پکڑ ہوتی ہے زبان پہ نہیں آنے دی نہیں یعنی دل کے اندر آتی رہے اعوذ باللہ پڑھیں اس کے اوپر لا حولہ ولا قوتہ اللہ بلہ پڑھیں کوئی بری بات بھی آ جاتی ہے یہ شیطان کی طرف سے ہوتی ہے اس تھوٹ کو آگے نہ یعنی جانے دیں پھر اگر ایسی غلطی ہوئی چاہتی ہے کہ زبان پہ بھی آ گئی اللہ نہ کرے کہ وہ جب ہم بولنے لگتے ہیں ہم سوچتے تھوڑا ہی تو پھر اس کے بعد پھر بہت زیادہ توبہ استفار کریں پھر جو بات کہی بھی ہے اس کو اپنی بات کو یعنی آپ واپس اس پلٹنے کی کوشش کریں کہ اسی جس کے بارے میں برا کی کہا ہے اسی کے بارے میں اچھا کہیں تم نے تو نبی کی بیوی کے بارے میں بات کرنے کو چھوٹا سمجھا یہ کتنی بڑی بات تھی نبی کے گھرانے تک تم پہنچ گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے کتنی عذیت ہوگی سوچیں عام لوگوں کے لئے کتنی بڑی یہ بات ہو جاتی ہے کہ روسوائی ہو رہی ہو یا لوگ باتیں کر رہے ہیں کسی یہ گھر کی عورتوں کی کتنی بڑی اس کو امیلیشن فیل ہوتی ہے انہیں ان کے لئے اتنی عذیت تھی اور تمہارے لئے آسان تھا کہ بس یوں ہی آگے باتیں کرتے رہا اور آگے سے آگے کرتے جاؤ پھر فرمایا پہلے بھی فرمایا اس آیت میں کہ ایسا کیوں نہیں ہوا لولا آیت ٹویل میں اب پھر فرمایا ولولا اور کیوں نہیں ہوا ایسا اس کا مطلب یہ ہے وہ چیزیں جو ہم نے سیکھنی ہیں کہ ایسا کرنا ہے ولولا اور کیوں نہ اس سمیں تم ہو جب سنا تم نے اس کو کنتم کہا تم نے مَا يَكُونُ لَنَا أَنَّ تَقَلَّمَا بِحَاغَا نہیں ہمارے لئے مناسب ہمیں زید نہیں دیتا کہ ہم اس کے اوپر اپنی زبانیں کھولیں دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ہماری تربیت کیسی کی ہے کہ کیوں نہیں تم نے ایسے کہا اس کا مطلب آئندہ کے لئے اس بات کو پلے باندھ لو کہ جب کوئی بات ایسی ہو تو پھر تم نے ایسا نہیں کہ ہاں میں ہاں ملانی ہے پھر تم نے فوراں کہنا ہے ہمیں ہمارے لئے مناسب نہیں دیکھے ایسی باتیں کرنا ہمیں نہیں کرنی چاہیے ہمیں ان باتوں میں نہیں پڑھنا چاہیے نہ کہ وہ اور آگے آگے ان باتوں کو کرتے جائیں اور اس کے اوپر اور تفسرے کرنے لگ جائیں اور اس کے اوپر شیطان آتا ہے ایسی چیزوں میں تو اتنا زیادہ شیطان ایکٹیو ہو جاتا ہے کہ انسان کو ان میں اتنا انوال کر دیتا ہے انسان کو یاد ہی نہیں رہتا کہ میں نے یہ باتیں نہیں کرنی لیکن جو ہی خیال آئے اسی وقت کہا نہیں 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 یہ باتیں نہیں حملے کریں سبحانکہ حضبت آنو ناظرین پاک ہے وہ پاک ہے تو سبحانکہ یہ ایسے ہی ہے جیسے ہم کہتے ہیں سبحان اللہ نہیں ایسے تو نہیں جیسے میں نے ہم کہا کہ جواب کوئی بھی ایسی باتیں اللہ کا ذکر ہی کریں اللہ اکبر سبحان اللہ یا اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا لِحْرَاجِهُ یا ایسی بات یہ ہمیں سکھایا گیا قرآن بھی ہمیں یہی سکھا رہے جس کو ہم کہتے ہیں سبحان اللہ اسی کو یہاں پہ کہا گیا سبحانکہ سبحانکہ کا مطلب کیا اللہ تو پاک ہے پھر سیکنڈ پرسن کا سیگا کیوں آیا سبحان اللہ کیوں نہیں آ گیا اس لیے سبحانکہ سیکنڈ پرسن ہے اور سیکنڈ پرسن کا پروناؤن تب ہی آتا ہے اسی کے لیے آتا ہے جو حاضر ہو جیسے میں آپ کو کہتی ہوں آپ نے یہ کیا تو اس کا مطلب میں آپ کو سامنے دیکھ رہے ہوں آپ سے بات کر رہے ہوں تو تب ہی ہے نا یہاں پہ مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ کو یہ جانا کہ اللہ کی نظروں میں میں ہوں اللہ میری بات سن رہا ہے اور اللہ مجھے واج کر رہا ہے اسی لیے کہنا ہے سبحانکہ اللہ تو پاک ہے یعنی آپ نے نہیں احساس کیا کہ یہ جو ہم باتے کر رہے ہیں اس میں تیسرا اللہ ہے ہم دو نہیں ہیں اللہ اکبر تو سبحان اللہ کہا جاتا وہ بھی سہی ہے سبحانکہ یعنی اللہ تو حاضر ہے تو تو دیکھ رہا ہے نا تو تو سن رہا ہے نا تو یہ میں ہی کیا کہہ رہی ہوں حاضر بہتان و ناظرین یہ تو بہت بڑا بہتان ہے یہ تو تمت ہے جو کسی پہ لگائی گئی ہے تو کوئی ایسی فساد کی بات سنیں یہ بڑی چسکے لینے والی ہو تو بجائے کرید کرید کے سننے کے اچھا پھر یہ بھی بتائیں چاہیے یہ بتائیں اس وقت پھر یہ کہہ دینا چاہیے جائدو کم اللہ اللہ نصیت کرتا ہے تم کو یہ کیا کیا نصیت کی اللہ تعالیٰ نے اللہ کی کتنی بڑی بات ہے نا کہ اللہ نصیت کر رہا ہے آپ کو ہی ٹیچر نصیت کریں ماں باپ نصیت کریں وہ پھر ہم غور سے سنتے ہیں اچھا وہ اس فلانے بڑے آدمی کی نصیت ہے اور اللہ تعالیٰ نصیت کرتا ہے تو کیا ہے جو اس نے نصیت کی ہے کہ تم لوٹو اس جیسی بات کے لیے کبھی بھی never again this should never happen again یہ کہا جا رہا ہے کبھی دوبارہ نہیں یہ ہونا چاہیے یہ کب کہتے ہیں جب آپ اپنے بچے کو کہتے ہیں دیکھو اب آئندہ ایسا نہیں کرنا کبھی نہیں ہونا چاہیے تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے یعنی اس دفعہ کا قصور اس کا مطلب میں نے معاف کر دیا ان کن تم مومنیں اگر ہو تم ایمان لانے والے اگر تم ایمان لانے والے ہونا اگر تمہارے اندر ایمان ہے نا تو مومنیں آپ کو اگر مومن کہتے ہونا کبھی دوبارہ ایسا نہیں کرنا اب ایک چانس اللہ تعالیٰ نے دوبارہ دے دیا پہلی چیز کو معاف کر دیا اب ان کو آپ کا پتہ ہے حد قضف لگ گئی تھی جنہوں نے اس بات کو پھیلانے میں حصہ لیا تھا اور آپ کے لئے آئندہ کے لئے دوبارہ ایسی چیز کبھی نہیں ہونی چاہیے اس سوسائیٹی میں پوری سوسائیٹی کو کہہ دیا گیا ہے کسی کے خلاف نہیں بدزبانی کرنی ایسی تحمت لگانی تمہارے لئے عمل کی بات کیا ملتی ہے ایسی باتوں میں دلچسپی ہی نہ ملیں خود کو اپنے آپ کو مارک کے دیکھیں اگر میں ہوتی اور میرے پر کوئی ایسے بات کر رہا ہوتا وَيُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمَ الْآيَاتِ اللہ تعالیٰ تمہارے لئے بیان کرتا ہے یہ آیتیں وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ وہ علم والا بھی ہے حکمت والے بھی ہے اس نے یہ آیات تمہارے لئے بیان کی ہیں اور اپنی علم اور حکمت کے ساتھ تمہیں یہ دی ہیں یہ جو احکامات آئے ہیں نا یہ جو ساری تمہیں انسٹرکشنز دی گئی ہیں وہ اس کے علم پر مبنی ہیں اور ان سارے حکامات میں اس کی حکمت ہے یہ کہ یہ ایسے ہی نہیں ہیں اس میں تمہاری بھلائی ہے ان پر عمل کرو گے تمہارے لئے ہی اچھا ہوگا سبحانک اللہ وآلہ 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 وآلہ